امید کرتا ہوں تمام احباب باخیریت ہوں گے نظرین آج میں آپ کے لئے انفرمیشن لے کے ہوں سعودیہ کے مطلق جیسا کہ پتا ہے اس مصیم و باگی وجہ سے ہر طرف افراد افریح پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے گروں کو اور حکمران اپنے اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کے لئے حربیں استعمال کر رہے ہیں اسی حوالے سے ایک میرے پاس سعودیہ سے یہ ویڈیو ہے سعودیہ میں ایک تجویز زہر غور ہے جس میں رمضان المبارک کے دوران کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں آج کیا میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے کرم فرماؤں سے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس پر کرنے سبسکرائب تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس صفحہ رمضان المبارک میں جو ہے افتاریوں پہ جو حرم میں افتاری ہوتی تھی اس پہ مکمل پبندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو نماز ترعویخ ہے نماز ترعویخ پہ بھی پبندی آئیت کرنے کی تجویز زیرے غور ہے اس کے علاوہ عمرے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور اتقاف کے بارے میں کیا ہوگا وہ بھی اس ویڈیو میں میں ڈسکاس کروں گا ناظرین آپ کو مزید بتاتا ہوں جیسے کہ اس موزی ویبان پنجے گاڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں تقریباً دو سو کے قریب ممالک میں یہ پھیل چکی ہے اور سعودیہ میں بھی اسی پیش نظر کے خطرے کرفیو نافذ کیا گیا ہے خاص کر مکہ اور مدینہ میں پھر اس کرفیو کو دورانیاں بڑھا دیا گیا تھا پھر اب بھی جو مجودہ صورتحال ہے وہ چوبیس گھنٹو کا کرفیو لگایا گیا ہے مدینہ کے اکثر لاکھو گئے اور مکہ مکرمہ میں بھی اس کے علاوہ مزید اگر میں بات کرتا چلوں کہ سعودیہ کام کے جو شاہی خندان ہے شاہی خندان میں بھی اس موزی وبا کے جو جرسیم ہے وہ پانے کو ملے ہیں ایسا کہنا ہے نیو جارک اخبار ہے امریکہ کا اس کا کہنا ہے کہ شاہی خندان کے جو افراد ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں نظرین دوبارہ اپنی خبر کی طرف آتے ہیں کہ اس طفعہ اتقاف جو حرم میں ہوتا تھا چاہے وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد حرم ہے بیت اللہ شریف میں جو اتقاف ہوتا تھا اس کی بھوکنگ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہونا شروع ہو جاتی تھی وہ بھی اس طفعہ نہیں ہوگا نظرین مزید یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طفعہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک شدید بیاران کا شکار ہے جس کی وجہ سے کوئی امکان ہے کہ حج بھی اس طفعہ کینسل کرنا پڑ جائے اور حج کینسل کرنے کو لوگ بہت ساری باتوں سے اسے مشابہ دے رہے ہیں کہ آج ختم کرنا کیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں فلاں ہے فلاں ہے بہت ساری لوگ اپنے مو سے باتیں بنا رہے تھے لیکن اس کی اگر میں ہسٹری میں آپ کو لے کے جاؤں تو اگر اسلام کی چودہ سو سال کے آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی درجن سے زائد واقعات ایسے ہیں جس سال حاج نہیں ہوا یا آج ملتوی ہو گیا تھا نظرین اس میں مزید اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال نماز ترویخ پہ اور اعتقاف پہ اور افتاریوں پہ جو خرم تھا یا جو مزید سعودیہ کا علاقہ تھا ان پہ پبندی لگانے کی جو تجمیز ہے وہ زیر اہور ہے اور کبھی یقین کیا جا رہا ہے کہ اس پر پبندی لگا دی جائے گی اور جو میرے دوست جو احباب کہہ رہے تھے کہ عمرے کے حوالے سے کیا ہوگا عمرے کے حوالے سے یقین ان اگر پبندی لگا دی گئی اگر سعودیہ میں کچھ نہ کنٹرول نہ ہوا اس موزی باگا تو عمرہ بھی نہیں کھلے گا ناظرین میں آپ کو یہ کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ عمرہ بھی نہیں اوپن ہوگا اور جب تک فلائٹ کا سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ایکسپائر ہوگے ہیں ویزے ایکسپائر ہوگے اکھا میں ایکسپائر ہوگے فلائٹ کیا ہوگا اس کے مطلق میں آر ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ جل لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہوگے گورنمنٹ آف سعودیہ نے انہیں آٹومیٹک ایکسٹینڈ کر دیا ہے وہ آپ کو ٹینشن نہیں بنے گی آپ جس وقت جائیں گے وہ آپ کو ایکسٹینڈ ہوا ہوا ویزا ملے گا ائرپورٹ سے آپ کو داخلے کی اجازت مل جائے گی اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک آنسر دیتا چلوں جو لوگ کہہ رکھے تھے کہ کیا بنے گا اس کے جو فلائٹیں نہیں چاہر رہی ناظرین فلائٹیں اپنے وقت پہ چلے گی سعودیہ کمت نے تیس مارچ تک کار گیا تھا لیکن ابھی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ چودہ اپریل دی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودہ اپریل کو بھی ایٹی پرسنٹ اگر کہا جائے تو یہ مزید ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے ناظرین کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی جو میرے چینل کو کل سبسکرائب اور ساتھ موجود گئیں ٹھیکے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں مجھے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ لگے بعد